سلطنت برطانیہ ایک تاریخی اہمیت کا حمل ملک ہے یہاں ہر سال مختلف ممالک سے مختلف تحزیب و تمدن کی لوگ آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں یہاں آنے کے بعد ایمگرینٹس کا مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مسائل کا بہتر طریقے سے سامنا کرنے کے لیے بہتر حکمت عملی کا اپلانا بہت زیادہ ضروری ہے اسی پاس منظر میں ایمگرینٹس کے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں لا رہا ہوں لائکہ موبائی کی طرف سے ایک خاص سیریز تو اس سیریز کی دوسری ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہائی میرے نام ہے براہر آج اس وڈیو میں آپ جانیں گے یوکے میں ایز ایم اسائلم سیکر یا جس کو ریفیوجی بھی کہتے ہیں لوگ اپلائے کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں کیا الیجیبیلٹی ہوتی ہے اور سارا جو پروسیجر آج اس وڈیو میں آپ کو میں بتاؤ گا تو اگر آپ یوکے میں ہیں اور آپ کو واپس اپنے کنٹری میں جانے میں مسائل ہے وہاں پر پروسیکیوشن کا آپ کو ڈار ہے آپ کو کوئی سزا ہو سکتی ہے تو آپ اسائلم کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جس کو ریفیوجی بھی کہتے ہیں تو اگر آپ نے اسائلم اپلائے کرنا ہے تو as soon as possible جو آپ یوکے میں آتے ہیں تو آپ کو اسائلم اپلائے کرنا ہوتا ہے یا پھر اگر آپ کو بعد میں پتہ چند ہے کہ آپ کو پروسیکیوشن ہوگی یا آپ کو کوئی سزا ہوگی back in your country تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی کیا الیجیبیلٹی ہے تو اگر آپ اپنے کنٹری میں سیفلی نہیں رہ سکتے اور آپ یوکے میں آ چکے ہوئے ہیں تو آپ ان بنیادوں پر اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پروسیکیوشن کا ڈر ہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو سکتی ہے جن میں نسل مذہب کومی ہے یا کسی پولٹیکل اپینین کی وجہ سے یا پھر آپ کو کلچرل یا سیکشل یا سوشل یا کسی اور ریزن کی وجہ سے کوئی پروسیکیوشن کا � یا پھر آپ کسی جو ہی سکرل کردے جو آپ کے بجے آپ کے بچے ہیں اگر آپ کا اسائلم کیل میں سکسسفل ہو جاتا ہے تو آپ اور آپ کی جو ڈیپیننٹس ہیں جو آپ کے بیوی اور بچے ہیں وہ بھی اتنے ہی ٹائم کے لئے UK میں رہ سکتے ہیں جتنے ٹائم کے لئے آپ کو UK میں رہنے کی اجازت دی جائے گی اب میں آپ کو بتا دوں کونس ایسی ڈاکومٹس ہے جو آپ کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں اسائلم اپلائی کرنے کے لیے یہ ڈاکومٹس آپ کو اپنے بھی چاہیے ہوں گے اور اپنے ڈیپیننٹس کی بھی ڈاکومٹس ہیں ہی اگر آپ ڈیپیڈنس کے لیے بھی اپلائے کر رہے ہیں یہ ڈاکومنٹس میں یہ ٹریول ڈاکومنٹس پاسپورٹ یا کوئی بھی آئیڈنٹیٹی کارٹ یا ورڈ سیڈیفکیٹ یا کوئی بھی اور ایسا ڈاکومنٹ جو آپ کی اپلیکشن میں ہلک کر سکتا ہے اس کے ساتھ آپ اٹیج کر سکتے ہیں ایک اور ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے جو یہ پروف کر سکتی کہ آپ یوکے کی کسی ایڈریس پہ رہ رہے ہیں اگر تو آپ خود کسی یوکے کی ایڈریس پہ رہ رہے ہیں اور آپ کے نام پہ کوئی بینک ڈیٹیلز ہیں یا کوئی پروف آف ایڈریس ایسا ہے جو آپ خود پروف کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی اٹیج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی رشتہ داری ہیں کسی وہ بندے کے طرف رہ رہے ہیں اس بندے کا پروف آف ایڈریس آپ نے ساتھ لگانا ہے پروف آف ایڈریس کے طور پہ آپ بینک سٹیٹمنٹ یا یوٹیلیٹی گیس کا پری یا اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز آپ ساتھ لگا سکتے ہیں اور ہاں آپ کو اس بندے سے ایک لیٹر بھی چاہیے ہوگا جس لیٹر میں وہ بندہ لکھ کر دے گا کہ یہ بندہ اتنے عرصے سے میرے پاس رہ رہا ہے یہ جب تمام چیزیں آپ کے باس پوری ہو جائیں گی تو آپ نے ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سکریننگ سکریننگ کے لیے آپ نے پہلے اپائنٹمنٹ لینے ہوتی ہے اور امیگریشن آفیسر کے ساتھ بہاں پہ جا کے آپ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں آپ سے جنرل کوسٹنز پوچھے جاتے ہیں اور آپ اپنے کلیم کے بارے میں امیگریشن آفیسر کو بتاتے ہیں اس ٹیپ میں آپ کی فوٹوگراف بھی لی جاتی ہے اور آپ کے فنگر پرنٹس بھی لیے جاتے ہیں اور ایک شورٹ سا انٹروی ہوتا ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں کس کنٹری سے آئے ہیں کس طرح آئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کچھ اس طرح کی امیگریشن کے کوسٹنز ہوتے ہیں جن کا آپ کو آسر کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن اس ان اسائلم سیکر جو ہے وہ ریجسٹر کر لی جاتی ہے اگر آپ کو انگلیش نہیں بولنی آرہی تو آپ اپنے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھی لے جا سکتے ہیں جو آپ کی اور ان کی انگلیش آپس میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتا سکے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سکریننگ کی ٹائم آپ اپنے ساتھ آپ کسی اور دن آئی اپوائنٹمنٹ لے کر جب آپ کے کلیم کو ریجسٹر کر لی جائے گا سکریننگ کی طور پر تو آپ کے گھر کے جو ایڈریس پہ جدر آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو اسائلم ریجسٹریشن سرٹیفکٹ سنڈ کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک کوسٹینری بھی سنڈ کیا جائے گا جس میں کچھ کوسٹینز ہوں گے ان کے آنسز آپ نے لکھ کے واپر سنڈ کرنے اس کے ساتھ ایک لیٹر بھی آئے گا اس کے اوپر لکھا ہوئے کہ نیکس ٹیپس کیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کر دیا اچھا وہ جو اے آسی ہے جو ایکس کارڈ آئے گا آپ کے پاس سائلم ریجسٹریشن کا وہ آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنا ہے اس کارڈ کے مطابق آپ شو کر سکتے ہیں کیا آپ کو یوکے میں کام کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے آپ کون ہے آپ کے ایڈنٹیٹی کیا ہے اس کارڈ کے اوپر یہ سارے نیٹیلز ہوں گے اس لئے اکارڈ رکھا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد دو صورتیں آن ہوگی یا تو پھر آپ کا کلیم ایکسپٹ کر لے جائے گا یا پھر آپ کو ڈیٹین کر دے جائے گا یعنی یوکے سے کسی اور کنٹری میں یا بیک ٹو یور ہام کنٹری بھی بیجا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک دیٹ دی جائے گی اس دیٹ میں آپ کا ایک ڈیٹینڈ انٹرویو ہوگا اس ڈیٹینڈ انٹرویو میں آپ سے یوکے جو ایمکریشن کے اوفیسز ہیں وہ آپ سے ڈیٹینڈ میں پوچھیں گے کہ آپ کو کس چیز کا ڈان ہے واپس آپ اپنی دنٹری میں کیوں نہیں جانا چاہتے وہاں بھی آپ کو کیا پروسیکیوشن ہو سکتی ہے کس بیس پہ ہے آپ نے تمام لیٹیز جو آپ کے پاس ہیں وہ بھی آپ نے ان کو بتانی ہے زبانے بھی بتانی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس بھی ہیں تو وہ بھی آپ نے انہیں ساری ڈاکومنٹس جو بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے بیک ان جور کنٹری اس کو بھیوز کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی آپ ایمکریشن اوفیسز کو شو کر سکتے ہیں دکھا بھی سکتے ہیں اس سارے انٹرویو میں آپ اپنے ساتھ اپنا کوئی لیکل ریپریزنٹیٹیو بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کا کیس کمنٹ کے آگے یا ایمکریشن اوفیسز کے آگے ریپریزنٹ کر سکتا ہے اس سارے لانگ انٹرویو کے بعد آپ نے ڈیسیجن کا ویٹ کرنا ہے اس ڈیسیجن میں بتایا جائے گا کہ بھئی آپ کا جو اسائلم ہے اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے یا نہیں ڈیسیجن کا ٹائم ویڈن سکس منس ہوتا ہے سکس منس کے اندر آپ کو آپ کا ڈیسیجن مل جاتا ہے سوم ٹائمز یہ ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے دیپینڈز کے جو آپ نے ڈاکومنٹس دیا ان کو ویریفائی کریں گے وہ لوگ تو وہ ویریفیکیشن میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے اگر تو زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا تو پھر زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے سوم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک انٹرویو میں وہ اگر سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ کو دوبارہ انٹرویو کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے مور دن ون انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو پرمیشن دے دی جاتی ہے اس میں دو کلاسز بنائی گئی ہیں جس کو گروپ ون اور گروپ ٹو کہتے ہیں گروپ ون مرے لوگ یوکے میں پانچ سال کے لیے رہ سکتے ہیں لیگلی ورک بھی کر سکتے ہیں اس دوران کوئی بھی جاب بھی کر سکتے ہیں بزنس بھی کر سکتے ہیں یعنی ان کو فول ٹائم رائٹس ہوتے ہیں ان کے پاس فرک کرنے کے میکسیمم جو ٹائم ہے اس کا وہ فائی ویرز ہے فائی ویرز کے بعد آپ آئی ایل آر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جس کو پی آر بھی کہتے ہیں اور گروپ ٹو کے جو ریفیوجیز ہیں ان کو میکسیمم تھرٹی منز کا ٹائم دیا جاتا ہے تھرٹی منز کے اندر وہ پیزنس بھی کر سکتے ہیں ان کو بھی فول ٹائم اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ اللہ کر سکتے ہیں لیکن گروپ ٹو والے جو ان کو آفٹر ٹین یرز وہ اپلائے کر سکتے ہیں فور آئی ایل آر اسی طرح جو ڈیپیننٹس ہیں جو گروپ بند کے ڈیپیننٹس ہیں اور گروپ ٹو کے ڈیپیننٹس ہیں لائکہ موبائل کے ڈیپیننٹس کی جانب سے زبردست آفس دی جا رہے ہیں جن کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی جائیں اور لائکہ اومبیل کی زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ